جب مریم نواز کے سامنے لگے تو یہ تمام بڑے جرنیل خاموش رہے آج ان کے اوپر کوئی کیس نہ کرے خدا کے لیے محبت کا رشتہ ہے وہ نفرت میں بدل چکا ہے ہندوستان کی شہر جھنڈا پاکستان کا سپورٹ عمران خان کی یہ کیا مسئلہ ہے جو کرنا ہے کرو عمران خان کے ساتھ تشبت نہ کرو دیکھیں ہم اس چیز میں بلیو نہیں کرتے میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں میں انڈیا سے ہوں امرت سر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں بھائیوں کے طرح رہنا چاہیے جب ہمارے کسانوں کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا تو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے ہمارے مدد کی تھی آج پاکستان میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ہم انڈوستانی بھائی اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے آئے ہیں یہاں پر مطلب اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو آپ ایک سیاسی فکر کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں عمران خان کو ہم ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں عمران خان کو ہم سیاسی فکر بھی سمجھتے ہیں اور اس نے اپنے ملک کیلئے جو کچھ کیا ہے جتنا مجھے میرے دوستوں نے بتایا ہے وہ ایک اچھا انسان ہے اور ایک اچھا لیڈر ہے اور اس نے بہت کوشش کیے کہ میرے ملک اور پاکستان کے بیچ میں دوستی ہو سکے کرتارپور کوریڈور اس کی ایک اگزیمپل ہے بلکل صحیح بات ہے تو آپ اس کا ایک سمجھ رہے ہیں کہ ایسان تھا جو آپ اس کا بدلہ چکانے کے لئے آج وہ مشکل میں تو آگئے ہیں ہم ان کے لئے حاضر ہیں وہ ہمارے لئے حاضر تھے اس کی ایک زندہ نشانی ہے کہ آج عمران خان مشکل میں ہے اور آپ یہاں کھڑے ہوئے ان کے لئے پروٹیسٹ کریں آپ آدھا گھنٹا ویٹ کریں میرے دس اور دوست آ رہے ہیں سکھ دوست ہمارے سکھ پاچی دوست یہاں پر آئیں گے یہ ہے کہ یہ صرف عمران خان کے لئے میں در نہیں آئے وجہ یہ ہے کہ جو آرمی اپنے حدود سے بڑھ کے کام کر رہی ہے وہ مسئلہ ہے پاکستان میں یہ ستر پچ ستر سالوں سے یہی چل رہا ہے اگر یہ اپنے حدود میں رہے تو پاکستان کو کوئی چانس ملے گا آگے ترقی کے لئے انڈیا میں مسئلہ گیا آج تک ہمیں نہیں پتا نہیں لیکن اگر انڈیا میں فرس کہ رہے ابھی راہل گاندی کو پکڑیں گے تو آپ نکلیں گے اس کے لئے نہیں دیکھتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے کس طرح سے پکڑنے ہیں کون پکڑنے ہیں رینجر جا کے پکڑے ہیں آرمی پکڑے ہیں ان کے کام ہیں یہ کرنے والے یہ مسئلہ ہے اگر راہل گاندی کو پکڑے تو آپ جائیں گے اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کیا مسئلہ کیا ہے کیا چیز کیا ہے کیا ایشو کیا ہے اگر تو کرپشن ہے چیز ہے کیا کس طرح سے کر رہے ہیں وہ چیز دیکھی جاتی ہے بلکل صحیح سر یہ پروٹیسٹ میں آپ کیا کرنے ہیں سر ہم عمران خان کے ساتھ اظہار یک جہتی کرنے آئے ہیں یہ جو گنڈا گردی پاکستان میں چلا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں آپ یہاں سے بیٹھ کے اپنا اتجاج کیسے ریکارڈ کروا سکتے ہیں سر ہم کیوں نہیں ریکار سکتے اب تو گلوبل ورڈ ہے ہم یہاں سے بیٹھ کے بلکل یہ آپ کے سامنے یہ لوگ پاگل تو نہیں ہیں یہ عمران خان کے لیے آئے ہیں یہاں پہ تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا آپ کی فیملی کو مہن لقصان نہیں نہیں کوئی ڈر نہیں ہماری فیملی بھی نکلی ہوئی ہے سر ساری اور اب دیکھیں جس طرح سے عمران خان نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر دیا ہے جس طرح سے شعور دے دیا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ خوف کے بت آپ نے توڑ دی ہیں بالکل توڑ دی ہیں نون لیگ کا میں کہتا ہوں کہ ایک پرسنٹ بی اس میں کسور نہیں ہے وہ تو پپیٹ ہیں وہ تو بالکل آگے لگے گئے ملکہ گیم آگے جلی گئے ایچھے ڈوریاں کوئی اور اہلا رہا ہے سر سر سپورد عمران خان کیا ہے جس طرح سے ہمارے محافظ ہیں آپ نے بیران خان کیا ہے بیران خان کیا ہے یا ہمارے محافظ ہیں ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے محافظ ہیں جن کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے ہماری محافظ چل رہی ہے جنہیں ہم اپنا سب کچھ سمجھتے تھے جن سے ساتھ ہمارا پیار تھا اور ایک پل میں ایک اس عمل نے وہ رشتہ ہمارا جن کے ساتھ ختم کر دیا میں کل سے شدید پریشان ہوں بہت سکت میرے ہیلتھ ایشیوز بھی چل رہے ہیں اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جیسے یہ خبر مجھے ملی یہ میرا بلیڈ پیشل میں اس وقت پاکستان سے ہزاروں میں دور ہوں میری فیملی وہاں پر میں یہ پرداشت نہیں کر سکتا امران خان یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے یہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے خدا کے لئے خدا کے لئے یہ ظلم مت کریں مت کریں ورنہ آپ کو اس کے نتانچ فیس کرنا پڑیں گے یہاں کھڑے ہیں جو نہ چور ہے نہ ڈاکو ہے نہ کرپ ہے نہ منی لانڈرر ہے اور نہ دہشتگرد ہے آپ فخر کریں کہ آپ کسی ایسے شخص کے لئے نہیں کھڑے جو لندن بھاگا ہوا ہے نہ کسی ایسے شخص کے لئے جو کسی جرنل رانی کے کہنے پر اس کی خواہش پوری کرنے کے لئے امران خان کو جیل بجوا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ خواہش جرنل رانی کی تھی پاکستان میں ابھی کہ سارے جیل گئے امران خان کیوں نہیں جاتا یہ لڈلا ہے کل ایک مرد اور اس کے گرد سارے نامرد اور اسے پکڑ کر جس طرح لے کر جا رہے تھے اس کی شان ایسے ہی سلامت اور ان کے سر جھکے ہوئے خدا کی قسم کل میں دیکھ رہا تھا ان لوگوں کو ہاتھوں میں ان کے بندوقیں تھیں جسم پہ ان کے اسلحہ تھا لیکن اندر نہ روح تھی اور نہ غیرت تھی اس شخص کو پکڑا قصور کیا کہ یونیورسٹی کے لئے زمین دے رہا ہے اور کیس طرح کچھ صحیح بنا دیتے یونیورسٹی کو زمین دینا جرم ہے یہ دو ہزار تئیس میں یہاں زندہ دن لوگ کسی سے پوچھ لیں کہ یونیورسٹی کو زمین دینا جرم ہے جس کے ورنٹ نہیں ہے اور عدلیہ میں کہتا ہوں میرے اوپر خدا کی قسم لگائیں توہین ادالت میری خوائش ہے زندگی میں ایک دفعہ چیف جسٹس کے سامنے اس طرح کھڑے ہو کر ایک بار بات کر لوں چاہے وہ عمر بندیال صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں میں یہاں تمام خواتین اور بچوں سے معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں لیکن یہ غلط نہیں ہے یہ ایک کام ہے اگر آپ ہیرہ منڈی لاہور چلے جائیں اور آپ کے پاس پیسے ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس طاقت ہے اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ پاکستان کی عدالتوں میں سب کچھ کر سکتے ہیں یہ جو دہشت کر دی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اچھا یہ جو بہن نبی نعرہ لگا رہی ہیں یہ جب مریم نواز کے سامنے لگے تو یہ تمام بڑے جرنیل خاموش رہے ہیں آج ان کے اوپر کوئی کیس نہ کرے خدا کے لیے کیونکہ یہ نعرے پہلے بھی لگے ہیں فرق صرف یہ تھا کہ ساڑھے تین سال ہم لوگ انہیں کہتے رہے کہ نواز شریف تمہیں کہہ رہا ہے جرنل عرفان قادر جرنل باجوہ جرنل فیض تو کوئی قانونی کا روائی نہیں ہوئی عمران خان نے کیا کہا اس نے کہا ایک ایف آئی آر کر دو ان لوگوں کے اوپر قانون کہہ رہا ہے تمہارا لیکن اس پر کیا ہوا عمران خان پر دو سو ایف آئی آر جس شخص نے کبھی لال میں نے عمران خان کی بڑی ریسرچ کی مجھے نہیں نظر آیا کہ کبھی اس نے کوئی لال بطی کا قانون بھی توڑا ہو اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا آپ لوگ دون سکتے ہیں میں اس پر چیلنج کر سکتا ہوں عمران خان نے قانون نہیں توڑا وہ ہر دفعہ قانون کے لئے گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے لئے یہ سب لوگ آئے ہیں ان میں سے پانچ فیصد بھی اگر ظلفکار اور بھٹو کے لئے نکلتے تو اسے نہ لٹکاتے ہیں عمران تیرے جوانسا دے شمار دے شمار تیرے جوانسا دے شمار شرم کرو ہوا کرو عمران خان رہا کرو شرم کرو ہوا کرو عمران کو رہا کرو شرم کرو ہوا کرو عمران خان کان بچائے گا پاکستان عمران خان کان بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان اچھا بڑی امپورٹنٹ تین چار چیزیں آپ کو بتانی ہیں جو ہونے جا رہی ہیں اور آپ سب لوگوں نے اس پہ الیٹ رہنا ہے کیونکہ آپ سب لوگوں کے پاس پیسہ ہے آپ سب لوگوں کے پاس تعلیم ہے آپ کے پاس وسائل ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو بہت سارے لوگ پاکستان میں نہیں کر سکتے ہیں ابھی عمران خان کے وکلہ کو جو بھی میری آخری بات راستے میں ٹرین پر آتے ہوئے ہوئی وکلہ کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے اس لیے کہ عمران خان کی حالت ایسی نہیں ہے اب یہ لوگ جانتے ہیں کہ حالت کیسی ہو کہ آپ کیمرے کے سامنے نہ آسکیں ذرا سوچیں کہ انہوں نے ایک رات میں اس 71 سالہ شخص کے ساتھ جسے بخار بھی ہے جسے شیری مزاری کے بقول نکیلے ڈنڈوں سے مارا بھی گیا اور اس کی ٹانگ ڈھونڈ کر جہاں پہ وہ زخم تھا اس جگہ پر مارتے تھے وہ لوگ اور بار بار اسے کہتے تھے اب ایف آئی آر کرواؤ گے آج میں آپ لوگوں کو غصہ دلانے نہیں آیا میں آپ کو سچ بتانے آؤ کہ یہ لوگ عمران خان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ اسے ایک نشانہ عبرت بنانا چاہتے ہیں تاکہ کل کوئی شخص پاکستانی دوبارہ ان کی 75 سالہ تاریخ پر نہ چاڑ جائے کیونکہ ان کی 75 سال کی تاریخ یہی ہے کہ جب چاہیں جدر چاہیں جسے چاہیں اٹھا لیں بٹھا لیں یا لٹا لیں اور انہوں نے کیا ہے آج پاکستان کی تاریخ ایک defining moment پہ آ چکی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ defining moment ایسا ہے کہ یہ make اور break ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں آیا یہ 47 سے لے کر 71 سے لے کر آج ایک دفعہ پھر آج آپ سب لوگ اکٹھے ہیں ہم سب لوگ رات کے شاہ جاگے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے آپ پہ سے کوئی نہیں سویا ہوگا میرے سمیت ہم سب لوگ پریشان ہیں آپ لوگ آج کام پہ بھی نہیں گئے ہوں گے آپ سب لوگ نے شاید کھایا بھی نہ ہو کیونکہ میں نے نہیں کھایا اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ میں عمران خان کا عاشق ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے آپ سب کی طرح میں بھی اس پاکستان سے محبت کرتا ہوں پاکستان کی مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کی مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون بچائے گا پاکستان شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو امران خواد رہا کرو امران خان زندہ بار امران خان زندہ بار ہم چین کلیں گے آزادی میرا باپ پیدے گا آزادی دیکھیں آپ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اب ہوگا کیا اور آپ نے کرنا کیا ہے امران خان کو چودہ دن کا جوڈیشل ریوانڈ لینے کی یہ کوشش کریں گے یہ کوشش کریں گے کہ منٹلی جسمانی طور پر توڑ دیں اور جانبوچ کر کبھی ایک شہر سے دوسر شہر کبھی ایک جیل سے دوسری جیل کبھی ایک کیس سے دوسرے کیس تک اتنا زیادہ منٹلی ٹورچر کریں کہ وہ دوبارہ بولنے کے قابل نہ رہے وہ کھڑا ہونے کے قابل نہ رہے لیکن ایسا ہوگا نہیں ایسا ہوگا نہیں اور انشاءاللہ اس طفع ہم یہ نہیں ہونے دیں گے بنگالی بنگالی شیخ مجیب کو نہیں بچا سکے لیکن پاکستانی امران خان کو بچائیں گے انشاءاللہ اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے آپ سب لوگ جہاں جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے آپ اٹھیں اور ہلا کے رکھیں اس نظام کو اور کرنا کیسے ہے دیکھیں اب ان لوگوں کی سازش کیا ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ پاکستان جائیں کینٹ جانا ہو آپ نے تو آپ کا شناختی کارڈ لے کر آپ کو لائن میں کھڑا کرتے ہیں آپ اندر نہیں جا سکتے جتنے مرضی آپ پاورفل ہو جتنا مرضی پیسہ ہو کینٹ میں یا آرمی ہاؤس کی طرف جانے کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم ہے کل کوئی سیکیورٹی نہیں تھی ساری سیکیورٹی غائب اچانک اچانک کس طرح انہوں نے ساری سیکیورٹی آنن فانن ہٹا دی جبکہ امران خان ابھی گھر سے نکل رہا تھا تو یہ سب کچھ باقاعدہ منصوبے کے تحت ہر نو مہینے سے روزانہ لوگ پوچھتے ہیں اور قازمی صاحب آپ روز کہتے ہیں امران خان کی رفتار ہونے والا ہے امران خان کی رفتار وہ تو ہوئی نہیں رہا یہ تمام چیزیں ایک ایک لفظ اور مجھے شرمندگی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری کوئی بات اللہ آگے اب سچی نہ کریں لیکن یہ باتیں سچی ہوئیں اور ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ اب کوئی ایسی پیشنگوئی سیاسی پیشنگوئی اللہ بالکل سچی ثابت نہ کریں نہ میری نہ امران خان کی کیونکہ امران خان بھی بار بار یہی کہتا ہے کہ میں ہٹا تو یہ قوم حجوم بنے گی اور حجوم کا کوئی راستہ نہیں کل آپ نے دیکھا کل یہ لوگ اپنے بیوی بچے چھوڑ کر بڑے بڑے گھروں سے بھاگ گئی آپ یقین کریں ایک گھر ایسا ہے میں اب نام نہیں لے سکتا وہاں بڑا شخص بہت طاقتور شخص بھاگا اور اس کی بیوی وہاں اکیلی تھی جس طرح یہ لوگ پہلے بھی بھاگے ہیں آپ کو یاد ہوگا ان کی تاریخ ہے بھاگنے کی بارال وہ بھاگا اور بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگا اب ہم سب نے کرنا یہ ہے کہ صرف اور صرف کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو پر امن اتجاج کی طرف لانا ہے کیونکہ جو پراپٹی وہاں جل رہی ہے وہ ہمارے پیسوں کی بنی ہے اور کسی پراپٹی کو کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے ہر صورت میں ہمیں پر امن اتجاج کر کے وہاں اپنا ریکارڈ کرانا ہے اور یہ نہ دیکھئے کہ فرق کیا پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ موجود ہیں کہ نہیں پاکستان عمران خان